اسلام علیکم ویلکم تو مائی ویلوگز اور آج ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ وہ میں شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں اور وہ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ ایک درخواست زلہ شرقی کی عدالت میں جمع کرائی گئی ہے اور اس میں یہ استدعا کیے گئی ہے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت حسین جن کی تدفین ہو چکی ہے ان کی قبر کشائی کرنے کے بعد ان کا پوسٹ موٹم کرائی جائے کیونکہ ان کی جو موت ہوئی ہے وہ پر اثرار حالت میں ہوئی ہے اور یہ وجہ جو ہے وجہ ان کی جو موت کی وجہ ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی ہے اور پوسٹ موٹم کی بغیر ان کی تدفین کر دی گئی ہے تو اس سلسلے میں پوسٹ موٹم ضروری تھا تاکہ ان کی موت کی وجہ معلوم کی جا سکے ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد انہیں کلے ایک پرائیوٹ ہسپتال لے جائے گیا تھا جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی تھی پھر وہاں سے جنہ ہسپتال لے جائے گیا تھا کراچی میں جو جنہ ہسپتال موجود ہے وہاں لے جائے گیا تھا اور وہاں پر پوسٹ موٹم بھی تیاری کی جاری تھی ایک میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا تھا پولیس سرجن کی قیادت میں میڈیکل بورڈ ہیلتھ سیکریٹی نے تشکیل دیا تھا اور یہ تیم میمبر بورڈ تھا میڈیکل بورڈ اور یہ پوسٹ موٹم کی ابھی تیاری کر رہا تھا اور اس سے پہلے انہوں نے اسپیکٹ کیا تھا جو بظاہر انہوں نے ایکزام کیا تھا اس کو باڈی کو کہ ظاہری حالت کیا ہے باڈی کی اور پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس باڈی کو پہلے ہول باڈی ایکس رے کیا جائے یعنی کہ پوری باڈی کا ایکس رے کرنے کیلئے اس کو ریڈیولوجی ڈیپارٹمنٹ لے جائے گیا تھا وہاں پر ہول باڈی ایکس رے کیا گیا تھا اور اس ایکس رے کی ریپورٹ بعد میں جو مطالبہ حکام تھے ان کے حوالے کر دی گئی تھی سیل با مہر تو اس کے بعد پوسٹ موٹم نہیں کیا گیا تھا کیونکہ پوسٹ موٹم جو ہے وہ اس میں پھر ورسہ آ گئے تھے ورسہ میں مداخلت کی اور پھر پولیس نے مضاہمت بھی کی تھی کہ نئی پوسٹ موٹم ضروری ہے پوسٹ موٹم میں بغیر باڈی نہیں دی جا سکتی اس کے باوجود ورسہ نے اسرار کیا جس پر پھر وہ ورسہ عدالت چلے گئے تھے میجسٹریٹ کے پاس گئے میجسٹریٹ سے ایک آرٹر لیا میجسٹریٹ سے ایک آرٹر لیا کہ جو باڈی ہے وہ بغیر پوسٹ موٹم کے اس کی تطفیم کی جا سکتی ہے جس کے بعد پولیس نے وہ باڈی ہینڈ اوور کر دی تھی اب درخواست گزار جو ہے وہ عبدالعہد ہیں ایک شہری ہیں عبدالعہد کے نام سے ان کی طرف سے ایک درخواست دی گئی ہے ظلہ شرقی کی عدالت میں ایک درخواست دی گئی ہے اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی جو موت ہے وہ پرسرار حالت میں ہوئی ہے اور پرسرار حالات میں جب موت ہوئی ہے تو ان کی وجہ ہے موت کا تعیون نہیں کیا جا سکا ہے جس سے جو شکوک و شبہات ہیں انہوں نے جنم لیا ہے اور شکوک و شبہات کی وجہ سے ان کا پوسٹ مارٹم کر کے جو موت کا ان کی وجہ ہے وجہ موت کا تعیون وہ اس وقت انتہائی ضروری ہے جس کے لیے قبر کشائی بہت ضروری ہے تو انہوں نے قبر کشائی کے لیے استعداد یہ ہے جس پر اور یہ بھی کہا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا جائے اور وہ میڈیکل بورڈ قبر کشائی کے بعد ان کی پوسٹ مارٹم کرے اور اس کی پوسٹ مارٹم کی نتیجے میں اس کی رپورٹ تیار کرے تو یہ جو ہے زلہ شرقی کی عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے عبدالعہد نے یہ درخواست دائر کی ہے عدالت میں اس درخواست پر ڈاکٹر آمل لیاقت کی جو برسہ ہیں ان کو ہفتے کی صوبہ یعنی کے اٹھارہ جون کی صبح نو بجے طلب کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عدالت میں جو یہ درخواست ہے اس پر کیا فیصلہ آتا ہے یہ کل صبح نو بجے جب برسہ جو عدالت جائیں گے عدالت جانے کے بعد پھر عدالت دونوں کے موقع کو سنے گی اور عدالت دونوں کے موقع کو سننے کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے کیا آمر لیاقت حسین کی باڈی کو ایکزیوم کیا جاتا ہے ان کے قبر کو شائع کی جاتی ہے اور ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کے آرڈرز ہوتے ہیں یا یہ درخواست نمٹا دی جاتی ہے اور اس کا جو درخواست نمٹا دی جاتی ہے تو اب دیکھنا یہ کہ صبح کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن یہ اپ ڈیٹ اس وقت ہے اور یہ اہم اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ارمان صاحبیر ویلوگ کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کیلئی جازت دیجئے خدا حافظ موسیقی